ملک رہیم ڈیجنے پر ملک رہیم اسلام کے افرادی بند کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹک ٹاک ہوں گے ایت کی جاریاں ہے آپ کے ساتھ ہماری ہوا ہے ساتھ آپ لوگوں کی سب کی جاری ہوں گی زور شوٹ پر جیتا کولکین اویرینٹس لے کے آئے ہے ہمارے پاس شوارما بریڈ ہے اور میں نے گن کی لئی ہے یہ بہت ایزیلی گھر میں بنتی ہے جس طرح میں نے آپ لوگوں کے پیزا بنانا سکھایا تھا اور پیزا کی ڈوپ پی کے گئی تھی نا اس سے بھی یہ ٹوٹیاں بن جاتی ہیں گھر میں ٹھیک ہے لیکن آج میں ریڈی میٹ ہی ڈیوز کر رہی ہوں اور یہ رہا ہی ہمارا چکن ٹکا سٹائل کا جو ہم نے شوارما میں ڈالنا ہے اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں نے آپ لوگوں سے ایک رسپی شیئر کی تھی چکن ٹکا ملائی بوٹی کی اور اس کی میرینیشن میں جو جو میں نے ڈالا تھا سیم میں نے اس کی میرینیشن میں ڈالا اور یہ ٹو فٹی گرام چکن ہے اور بونلے سے چھوٹے کیوبز میں میں نے کٹ لیا سیکنڈے آپ نے دیکھا کہ اس میں بلائی بھی ہوتی ہے اس میں دہی بھی ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا سا آئل بھی ہوتا ہے اس میں میں نے اس کا پانی جیسے ہی ڈرائی کیا اور تمام انگیوڈین کو یہ چکن بھی ہماری جو ہے گل گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہماری ویجیٹیبل ہے جس میں کیپسی کم میں کیرٹ ہے ٹو ٹائپس کارٹ ہے ٹو کلرز کی ٹھیک ہے کوکمبر ہے کیبچ ہے انیون ہے ٹھیک ہے ان کو میں نے کہا کہ باریک باریک آپ دیکھ رہے ہیں بہت zehn باریک سلائسے میں تقریباً کٹ لیا سلائسے ساری نہیں کہیں گے جو ٹقات لیا اور میں نے کیا کیا تھا اس میں بلیک siis کالا نمک اور سرک۰ بس اور کچھ نہیں ان کو لگا کے balm کے لئے سال بدبلہ سے بیسے ڈرائی کو MC 2000 list دے رہے ہیں یہ سٹھا bat اور اور میں نے اس میں سیاہ ح escol سرینہ کیوںργی میں سے bịٹیں سیاہ م sob tranek یہ ہماری ویجیٹیبل اور یہاں پہ ہم بائٹ ساوس ریڈی کریں گے سوری ساتھ میں آپ کو ریڈ ساوس دکھا دوں ریڈ ساوس میں نے گھر میں پریپیئر نیک کی بہت ایزیلی ہو جاتی ہے لیکن ریڈ ساوس میں نے کہاں سے نکالی ہے میں نے جو ہے چلی ان گارلک ساوس ٹھیک ہے چلی ان گارلک ساوس لے لیں ریڈ ساوس جو شوارما میں جاتی ہے سیم انگریڈینس چلی ان گارلک ساوس والے ہیں یہ رہی ہے میرے پاس میونیس ہے یہ دو سے تین ٹیبل سپون ہے اب ہم اس میں کیا کیا کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں چلتی ہوں ہم اس میں آلی گوئل ڈالنے اور اس میں یہ فائنلی جو ہے گریٹر سے گریٹ کیا ہوا بہت سائز چھوٹے والے گریٹر سے میں نے اس کو چھوٹ کیا ہوا گارلک ہے آپ لوگ بلکل پیسٹ کی صورت میں بھی آئٹ کر سکتے لے کر مجھے تھوڑا سا چھوٹ اچھا لگتا ہے جو کہ فائنلی چھوٹ ہے بہت زبردست اس کا فلیور آتا ہے بلکل فریش ہیوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اب اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون جتنا وہی کالا نلوک ٹھیک ہے بلیک سالڈ جی بلیک سالڈ جس سے ہم نے میرینیشن کی تھی اپنی ویجیٹیبل کی اور ہاف ٹی سپون جتنی ہی اس میں جائے گی ہاف ٹی سپون جتنا ہی ہاف ٹی سپون جتنا ہی ہمیں اٹھ کر دیں لو جی ہماری جو ہماری جو وائٹ سوس کی جو چیزیں ہیں وہ سارے اس میں جا چکے انگریڈینٹس آپ رہے ہیں اچھے سے مکس کر لینا اور یہاں پہ ہماری وائٹ سوس بھی ریڈی ہے ہی اٹھ کر دیں نا ٹھیک ہے آپ لوگ شکین نہیں کر سکتے کہ اتنا زبردست اس کا فلیور بنا ہے وائٹ سوس کا لب یہ ہماری شوارما بریٹ میں شوارما ہمیں یہ لگے گی کہ کیا زبردست سا ہمیں ٹیسٹ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ شوارما بریٹ کو ہلکا ہلکا سا اس کو ہم نے سکھ لیا بہت زبردست سا ہم گولڈن سا کلر لے آئے ہیں یہ میں آپ باقی بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہی چلوں جی اب ہم کریں گے ایک بڑھر پیپر لیں گے اور آپ نے اس کو زرگا سوڑی سے اس طرح کیس کی ساتھ کرنی ہے یہ اس طرح سے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے اب لگائیں گے سب سے پہلے ہاں اپنی ریڈ سوس now here applying white sauce ہم white sauce لگائیں گے اب ہم یہاں پہ اپنا برونس چھتن اس طرح میں ہم نے ریڈی کیا ہے ٹھیک ہے اور جتنی جتنی آپ کو کونٹیٹی اچھی لگتی ہے جس جس چیز کی آپ کتنی لگا سکتے ہیں دھر میں اشوارہ ملانے کا یہ بھی فائدہ ہے اور دوسرا آپ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں بہت زبدست نیج جس لوگ ڈاؤن ہے اور کرونا ہے آپ اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھائیں اپنے پیاروں کو اپنے پیار کے اظہار کریں اپنے پیاروں سے اپنے ہاتھوں سے بنا کے جی اب ہم کریں گے میری فیوریٹ ہے مرسی آپ نے مزید لگانی ہے تو ٹھیک ہے ہاتھ پہ یہ بھی پیاریں چلے جب ہم اس کی کرتے ہیں فولڈنگ ایسے کر لینا ہے اور ادھر سے کر لینا ہے ایسے اور یہ دیکھیں ٹائٹ ٹھیک ہے اور ٹائٹ اور ٹائٹ اس کو پول کرتے ہوئے جانا اور یہ میں لکھاتی ہی چلوں تو اس کو یوں اس طرح سے ایسے اور ایسے ٹھیک ہے ٹائٹ تھی پول کرنا آپ نے اس کو لوس نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے بہت ضبراس پائنی ہوئی اور یہ رہے اوپر والا جو ہے ہمارا یہ دیکھیں اس طرح کر کے ریڈی کر لی ہے ٹھیک ہے اور باقی رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم ریڈی کرتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک جو ہے روٹی کو کاٹ کے جو ہے شوارما کی بلیڈ اس کو پیسلز میں رکھ دیا ہے سیلڈ بھی رکھ دیا ہے رڈ ساوس بھی رکھ دیا ہے وائٹ ساوس بھی رکھ دیا پھل ادھر شوارما آپ لوگوں کو دکھاتے ہوئے چلیں یہ بھی ہم نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے کٹ کر کے بھی رکھ دیا ہے اور بہت ہوتی تیسٹی بنے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کوکنگ نیورنٹس میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو پریزنٹیشن بھی دے دی تو ناظرین و حاضرین آپ ہیں ہمارے پیارے کوکنگ نیورنٹس کے ہیں آپ سارے کے سارے بہت لٹ لے کوکنگ نیورنٹس لے کے آئے ہوم میر شوارما آپ کے لئے اور آپ ہماری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے اپنے پیاروں کے لئے ٹھیک ہے اور نیکسٹ رسپی تک کے لئے کوکنگ نیورنٹس کو دیں اجازت اللہ پیس اپنے پیارے